ہیلو سٹوڈنٹس ہماری آج کی ویڈیو کا ٹاپک ہے پرسنل بزنس اینٹرٹینمنٹ ویب سائٹس سٹوڈنٹس اس ویڈیو میں ہم لوگ ویب سائٹس کی تین ٹائپس کو دیکھیں گے جو کہ ہیں پرسنل بزنس اور انٹرٹینمنٹ تو سٹوڈنٹس اپنی ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں پرسنل ویب سائٹس کے ساتھ سٹوڈنٹس جس طرح کہ آپ کو اس کے نام سے اندازہ ہو رہا ہوگا یہ ہمارے پاس ایسی ویب سائٹس کو کہتے ہیں جو کہ created and maintained by an individual یعنی ایک پرسن جو ہے وہ خود ہی اس نے وہ ویب سائٹ بنائی ہوئی ہوتی اور وہ اپنے لیے اس کو یوز کر رہا ہوتا اور وہ خود ہی اس کی مینٹیننس بھی کر رہا ہوتا اور سٹوڈنٹس اس ویب سائٹ کا جو سب سے important characteristic ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو پرسنل ویب سائٹ ہوتی ہے ہمارے پاس پرسنل یوز کے لیے ہوتی ہے یعنی for example اگر میں اپنے کوئی پرسنل ویب سائٹ بناوں گا تو اس میں میں اپنے بارے میں اپنی details ڈال سکتا ہوں اپنے personal interest ڈال سکتا ہوں اپنی hobbies کے بارے میں بتا سکتا ہوں جس طرح کہ آپ لوگ board پر دیکھ سکتے ہیں یعنی کہ information about persons interest and hobbies اور یہاں پہ etc یعنی اس کے علاوہ بھی میں کوئی بھی اگر اپنی بات share کرنا چاہتا ہوں تو اس ویب سائٹ پہ میں share کر سکتا ہوں students اس کا basic جو purpose ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ ہم اپنے personal interests کو اپنی hobbies کو اپنی family members کے ساتھ share کر سکتے ہیں اس ویب سائٹ کے تھروں اور اپنے friends کے ساتھ share کر سکتے ہیں اور students کچھ cases میں کچھ لوگ ہمارے پاس اس طرح کی ویب سائٹ کو بناتے ہیں job hunt کے لیے بھی تو students for example جس طرح کہ آپ کو پتا ہوگا job hunt کے لیے ہمارے پاس CVs ہوتی ہیں جس میں ہم نے اپنی qualification لکھی ہوتی ہے جس کی مدد سے ہم لوگ job سرچ کرتے ہیں تو students کچھ لوگ ہمارے پاس یہ online personal websites بنا لیتے ہیں جس میں وہ سارا اپنے بارے میں بتا دیتے ہیں جو انہوں نے CV پہ بتانا ہوتا ہے for example ان کی qualification کتنی تھی وہ اپنی personal website پہ بتا سکتے ہیں ان کے پاس skills کیا کیا تھی انہیں کیا کیا کام کرنا آتے ہیں وہ یہ سارا کچھ اپنی personal website پہ بتا سکتے ہیں تو student یہ personal website جو ہوتی ہے ہمارے پاس اس کا جو basic purpose ہوتا ہے وہ اپنی personal information کو share کرنا ہوتا ہے یا ہم اپنے کسی بھی personal purpose کے لیے use کر سکتے ہیں اب students آگے چلتے ہیں اور personal websites کی ایک example دیکھتے ہیں students board پر آپ لوگ اس time ایک google chrome کی windows دیکھ سکتے ہیں جو کہ ہمارے پاس ایک ایسا web browser ہے جس کی مدد سے ہم لوگ کوئی website visit کر سکتے ہیں تو student ہم لوگ visit کرتے ہیں ایک personal website جس کا نام ہے www.markmason.net جس طرح کہ آپ address bar پر دیکھ سکتے ہیں جب میں enterprise کروں گا اس کو تو میرے پاس یہ Mark Mason کی website کھول جائے گی اب students آپ لوگ دیکھیں گے کہ یہ ایک بندہ ہے Mark Mason جس نے اپنے بارے میں بتایا ہوا ہے کہ یہ ایک author ہے ایک thinker ہے اور ایک life enthusiast ہے students اس نے اپنے بارے میں آپ دیکھ سکتے ہیں اس website کو visit کر کے اور بھی کافی چیزیں بتائی ہوئی ہیں students for example کے جس طرح کہ آپ board پر دیکھ سکتے ہیں تو students یہ ہم نے ایک example دیکھی personal website کی اب students آگے چلتے ہیں اپنی دوسری type کی طرف جو کہ ہے business website students business websites ہمارے پاس ایسی websites کو کہا جاتا ہے جو کہ use کی جاتی ہیں business relationships کے لیے یا کوئی service sell کرنے کے لیے یا commodities sell کرنے کے لیے internet کے through تو students for example اگر میں internet کے through کوئی چیز buy کر رہا ہوں تو جس website سے میں اس کو buy کر رہا ہوں گا اس website کو ہم لوگ business website کا نام دیتے ہیں students جس طرح کہ آپ کو پتا ہوگا کہ میں کوئی بھی چیز اگر خریدنے جاتے ہیں ہم لوگ تو اس کا ایک order ہمارے پاس پیپر تیار ہوتا ہے اور اسی طرح ہمارے پاس ہم میں receipt لی جاتی ہے جس میں ہمارے پاس bill ہوتا ہے یا charges ہوتے ہیں تو اسی طرح ان business websites پہ بھی ہمارے پاس یہ business documents جو ہوتے ہیں یہ exchange کیے جاتے ہیں اور students اس طرح کہ ابھی میں نے آپ کو بتایا یہ business documents ہمارے پاس orders ہو سکتے ہیں یا invoices ہو سکتے ہیں between supplier and customer تو student for example ایک supplier ہے اس سے میں نے کوئی چیز خریدی تو میرے پاس ایک order کا document آئے گا ایک invoice کا میرے پاس document آئے گا جن کو ہم لوگ student business document کہتے ہیں اور student یہ business document جو ہیں اس business website کے تھوہ ہم لوگ exchange کیے جا سکتے ہیں students اس طرح کہ ابھی ہماری بات ہوئی یہ business websites جو ہوتی ہیں کافی purposes جو business سے related ہوتے ہیں ان کے لیے use ہوتی ہیں for example sale of goods یعنی کسی بھی good کی میں نے کوئی sale کرنی ہے تو اس کے لیے میں business website بنا سکتا ہوں banking کے لیے ہمارے پاس business website use ہوتی ہے اسی طرح ticket reservation کے لیے یا remote education کے لیے بھی student کیونکہ education بھی ہمارے پاس ایک type کا business ہے تو student جو remote education ہے اس کے لیے بھی ہمارے پاس business website بنائی جا سکتی ہے اب students آگے چلتے ہیں اور business website کی ایک example کو دیکھتے ہیں students board پہ آپ لوگ پہلے کی طرح google chrome کی ایک windows دیکھ سکتے ہیں جس میں ہم لوگ airblue.com اگر address بار میں type کر کے enter کریں تو ہم لوگ airblue جو کہ پاکستان کی ایک airline ہے اس کی website پہ آ جائیں گے اب students جب اس کی website کھلے گی تو ہم لوگ یہ دیکھیں گے کہ ہمارے پاس اس website کو use کر کے ہم لوگ tickets کی purchase کر سکتے ہیں tickets purchase کر سکتے ہیں اپنی seats book کر سکتے ہیں جس طرح کہ آپ لوگ اس ٹائم screen پر دیکھ سکتے ہیں تو students یہاں پہ ہمارے پاس آ رہا ہے کہ search flights یعنی from karachi to slamba تو students آپ نے دیکھا کہ یہ airblue والے جو ہیں کیسے اس website کے تھو اپنا business run کر رہے ہیں یعنی کہ ہم لوگ یہاں پہ گھر بیٹھے وے internet کے تھو ان سے flight book کر سکتے ہیں اب students آگے چلتے ہیں اپنی تیسری اور آخری type کی طرح جو کہ ہے entertainment websites تو student entertainment websites جس طرح کہ آپ لوگ نام سے پہچان سکتے ہیں ہمارے پاس entertainment کیلئے use ہوتے ہیں students جو ہمیں کوئی بھی entertainment provide کریں ان کو ہم لوگ entertainment website کا نام دیتے ہیں students ہمارے پاس entertainment کافی types کی ہو سکتی ہیں for example sports music movies ہو سکتی ہیں games ہو سکتی ہیں یا fashion shows ہمارے پاس اس سارا کچھ ہمارے پاس entertainment میں آ جاتا ہے تو students کوئی بھی ایسی website جو ہمیں کوئی بھی entertainment یعنی ان میں سے کوئی بھی چیز provide کر رہی ہو اس کو ہم لوگ entertainment website کہتے ہیں اب students example کو تو students screen پہ آپ لوگ اس ٹائم google chrome میں youtube.com ایک website دیکھ سکتے ہیں جو کہ ہے ہمارے پاس entertainment website اور students آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح ہمارے پاس یہاں پہ sports کی ویڈیوز آ رہی ہیں اور students یہ sports کی ویڈیوز جو ہیں ہمارے پاس ایک form of entertainment ہے تو اس لیے ہم لوگ youtube.com کو entertainment website کہتے ہیں تو students اس ویڈیو میں ہم نے یہ دیکھا کہ ہمارے پاس website کی تین different exam کیا ہوتی ہیں اور ہم نے ان کے بارے میں پڑھا آگے جا کے students ہم لوگ دیکھیں گے کہ ہمارے پاس یہ websites بنائی کیسے جاتی ہیں اور کس language کو use کر کے بنائی جاتی ہیں اور پھر ہم اس language کے بارے میں پڑھیں گے بارے میں کسی بارے میں کسی 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 کسی